السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر کوئی عورت ممسک کے حیز دوا استعمال کر لے یعنی ایسی دوا کھا لے جس سے حیز کا خون آنا بند ہو جائے اور حیز نہ آئے تو اس کا ایسا یہ عمل کرنا کیسا ہے نیز جو ہے وہ دوا کھا کر کے اپنے خون کو جو روکتی ہے اور روزہ رکھتی ہے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایک عورت حیزہ اسی وقت ہوتی ہے جب اس کے جو ہے خون آنا شروع ہو جائے اور اگر عورت کو حیز کا خون نہ آئے تو عورت جو ہے حیزہ نہیں ہوگی وہ باقی رہے گی تو اس حالت میں اس کا روزہ رکھنا بھی صحیح ہوگا رہا یہ مسئلہ کہ حیز کے خون کو روکنا کیسا ہے تو اس سلسلے میں شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے اگر عورت جو ہے دوا کھا کر کے اپنے حیز کے خون کو روکتی ہے اور روزہ رکھتی ہے تو اس کا روزہ صحیح ہے اور ایسا جو ہے اس کا یہ عمل بھی کرنے کے سلسلے میں کوئی پابندی نہیں کر سکتی ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر اس کے اس عمل سے اس کے صحت میں کوئی فرق پڑنے والا ہو اس کے صحت میں جو ہے نقصان پڑنے والا ہو اس کے صحت کے لئے نقصان دے ہو تو بہرحال ایسا کرنا درست نہیں ہے اور اگر کوئی نقصان نہ ہو تو پھر جو ہے کوئی بات نہیں رکھ سکتی ہے اس طرح کر کے عمل عورت کر کے روزہ رکھ سکتی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ